اے اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اول اردو ٹیپس تو اگر تو فرنڈز آپ لوگ بھی اپنے واتس ایپ پر اس طرح سے اپنی پکچرز کے پرسنلی ایموجی بنا کر سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فرنڈز کو یا کسی کو بھی تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی ہے اور اس جگہ پر فرنڈز آپ کے فرنڈز یا آپ کے جاننے والے وہ یہ ایموجیز دیکھ کر بہت ایموجیز ہو جائیں گے اور ہران ہو جائیں گے اور وہ وہاں پر آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے بنائے گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ ہی بتانے والے ہوں کہ آپ اپنے پرسنلی واتس ایپ پر ایموجیز کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس لیے پلیس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک کا دیکھتے رہیے گا ویڈیو پسند آجے تو پلیس لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی اوپشن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں فرنس کہ یہ سب ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے فرنس آپ لوگوں کو اس ایپ کو جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا ان دونوں کا لنک جو ہے ویڈیو کے نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں پہلا آپ کو کرنا پڑے گا بیک گراؤنڈ ایریزر کے نام سے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے لوڈ آپ فوٹو پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ کوئی بھی پکچر جو ہے اپنی لے سکتے ہیں کسی کی بھی لے سکتے ہیں گیلری میں سے میں نے اپنی پکچرز کے فرنس پہلی کافی ایمو جیس بنائے ہوئے اب میں کسی کی بھی پکچر کا بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں پکچر کو سلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر done پہ کلک کر دیں اس کے بعد simply آپ نے جو ہے وہ auto پہ کلک کر دینا ہے سب سے اچھا result اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پکچر یہ کسی کی بھی پکچر کا background white ہونا چاہیے ویسے colorful بھی ہو تو تب بھی کوئی problem نہیں ہے white ہوگا تو one touch میں آپ جو ہے اسے clear کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے just one touch کرنا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں automatically background جو ہے وہ clear ہو گیا ہے اس کے بعد simply آپ نے جو ہے یہاں پر done پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد 5 پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد save پہ کلک کر دیں تو یہ picture جو ہماری png format میں change ہو گئی اور gallery میں save ہو گئی اسی طرح سے آپ اپنی pictures کو بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی کر سکتے ہیں چلے back کر کے میں واپس آ جاتا ہوں ساتھ میں آپ نے کرنا ہے اس app کو install personally sticker for whatsapp کے نام سے اسے یہاں سے آپ open کر دیں یہاں پر allow پہ کلک کر دیں اور یہاں پر آپ کے mobile میں جتنے بھی png ہوں گے وہ automatically یہ detect کر دے گا یہاں پر آپ لوگوں کو show ہو جائیں گے تو simply آپ لوگوں نے کرنا ہے friends یہاں پر آپ نے add پہ کلک کرنا ہے یہ sticker بھی میں نے ابھی ابھی پہلے بنائے تھے تو یہاں پر میں add پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر whatsapp پہ کلک کر دیں تو یہ automatically جو ہے آپ کے whatsapp میں add ہو جائیں گے یہاں پر وہ پھر آپ سے پوچھیں گے یہاں پر آپ نے add پہ کلک کر دینا ہے تو یہ سارے emojis جو ہے وہ آپ کے whatsapp میں add ہو گئی ہیں چلے یہاں سے ہمارا کام ہو گیا back کر کے میں واپس آ جاتا ہوں اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے وارس ایپ میں وارس ایپ میں آنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر کسی کو بھی جو ایموجی سینڈ کرنا آپ نے یہاں پر آنا ہے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں اور اس جگہ پر نیچے آپ کلک کریں تو اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ایموجیز جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں یہ والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے بیک گراؤنڈ ایریزر ایپ کے تھوہ جو ہے اسے پی این جی میں چینج کیا تھا اس کی بیک گراؤنڈ کو کلیر کیا تھا تو یہاں پر ہم اس کو جو ہے ایموجیز یوز کر سکتے ہیں یہ بھی وہ ہی ہیں جو پہلے میں نے بنائے تھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بہت ہی کمال کمال کے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایموجیز اپنے بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی سینڈ کر کے یہاں پر ایمپریس کر سکتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آپ لوگوں سے لازمی پوچھیں گے کہ یہ آپ لوگوں نے کس طرح بنائے ہیں آپ کے موبائل میں جتنے بھی پی این جی فورمیٹ میں ہوں گے آپ انہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پر تھری ڈاوٹ پہ کلک کریں کریئر سٹیکر پیک پہ کلک کریں یہ میرے موبائل میں جتنے بھی پی این جی ہیں وہ سارے یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو میں اس طرح سے اپنے پکچرز کو ایڈ کر لیتا ہوں جس جس کو بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کر لیں اس کے بعد یہاں پر کلک کریں تو یہ بھی واتس ایپ میں جو ایڈ ہو جائیں گے یہاں پر سمپلی آپ نے ایڈ پر کلک کرنا تو یہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہوگی میں بے کر کے واپس آجے تو ہم چلتے ہیں اپنے واتس ایپ میں اسی طرح یہاں پر کسی کو بھی میسیج کر کے دیکھتے ہیں ایموجیز میں آتے ہیں یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں بھی کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو چلیں بات کر لیتے ہیں آپ نے اس ایپ کو انسٹالل کہاں سے کرنا ہے سمپلی جائیں پلے سٹور میں اور یہاں پر لیکھیں پرسنل سٹیکر فور واتس ایپ اس ایپ کو آپ نے انسٹالل کرنا ہے اور دوسرے ایپ کا نام ہے بیک گراؤنڈ ایریزر ان دونوں ایپس کو آپ نے انسٹالل کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ایک لائک ضرور کریں اور شیئر کرتے ہیں اپنے انڈورڈ فرنس کے ساتھ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی اوپشن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو دیکھتے رہے سیکھتے رہے ہی نئی چیزیں